ویلکم ٹو ایک جام سہ پاٹھی آج کے اس کلاس میں ہم لوگ شٹارٹ کر رہے ہیں راجنیتک صدحانتوں کو اور آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا راجنیتی ساستر اس کے ہم لوگ پریباس آئے دیکھیں گے راجنیتی ساستر کی پرکرٹی کیا ہے اور راجنیتی ساستر کا ویسے چھتر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ادھیان کریں گے اس کے بعد جو ہے اور بھی راجنیتی ساستر کے الگ الگ ٹاپکس کا ہم لوگ ادھیان آگے کرتے رہیں گے الگ الگ ویڈیوز میں تو آج یہ شٹارٹ کرتے ہیں راجنیتی ساستر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا کہاں سے اس کی اتپتی ہوئی سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں تو جو آپ کا پولیٹکس ہے پولیٹکس سبد کی اتپتی ہوئی ہے آپ کے یونانی یعنی گریگ بھاسا سے اور کون سی سبد تھا تو یہ ہے آپ کا پولیس سبد تو پولیس سبد ہے اور کس بھاسا کا ہے تو یونانی بھاسا کا یعنی گریگ بھاسا کا یہ سبد ہے پولیس اس سے جو ہے پولیٹکس سبد کی اتپتی ہوئی ہے تو جو یہ پولیس ہے اس کا سبد کا ارث کیا ہوتا ہے تو اس سبد کا ارث ہوتا ہے نگر راج اور یہ جو ہے جو پراشین یونان آپ کا تھا اس سمیں جو ہے نگر راج سبد کے لیے کیا یوج کیا جاتا تھا پولیس سبد اور اسی سے جو ہے پولیٹکس سبد کی اتپتی ہوئی ہے تو پولیٹکس کے بارے میں تو آپ نے دخا یونانی بھاسا سے ہے لیکن اگر آپ سے ناغرک ساشتر پوچھا جا رہا ہے یعنی کی سیوک سبد کا اتپتی کہاں سے ہوا تو یہ لیٹن بھاسا سے ہوا ہے تو دونوں کا انتر آپ دھیان سے یاد رکھیں گے تو سیوکس یعنی کی راجنیتی ساشتر جو ہے یہ آپ کے لیٹن بھاسا کے سبد سیوک سے اور سیوٹاس سے اتپن ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کی سیوکس جو ہے آپ کے سیوک اور سیوٹاس سبد سے اتپن ہوئی ہے کس بحسہ کا ہے تو یہ لیٹن بحسہ کا سبد ہے سیوک کا ارث ہوتا ہے ناغریک ٹھیک ہے جو آپ کا سیوک ورڈ ہے اس کا ارث ہے ناغریک اور جو سیوٹاس ہے سیوٹاس کا ارث ہوتا ہے نگر راج تو ادھکتر دو ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ نگر راج سے سبندیت جو سبد تھے انہی سے جو ہے آپ کے ان سبدوں کی اتپتی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کے پولیس کہا جاتا تھا آپ کے یونانی بھاسا میں نگر راج کو جو ہے پولیس کا جاتا تھا تو وہاں سے پولیٹکس آیا ہے اور ناغرک ساستر کے لیے جو آپ کا سیوٹاس سبد ہے لیٹن بھاسا کا وہاں سے آپ کا سیوک سایا ہے ٹھیک ہے اور سیوک کا عرض ہوتا ہے ناغرک اور سیوٹاس کا کیا عرض ہوتا ہے نگر راج راجنیتی ساستر کے پتا جو ہے یہ کس کو مانا جاتا ہے تو راجنیتی ساستر کا پتا مانا جاتا ہے ارشتو کو پڑے آریشٹوٹل جاننی کی آرستو کو اور کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ رجنیتی سبد کا پریگ 個人ی کی ہے پولیٹکس جو عنہ ہے اس کا سب سے پہلے پریگ کس نے کیا تھا تو آرστεو نے ہی کیا تھا ہندی میں لکھا ہے رجنیتی سبد یہاں پہ پولیٹکس سبد ہے تو اس کا سب سے پہلے پریگ آرستو نے کیا تھا اسے لئے ان کو راجنیتی ساستر کا پیتا مانا جاتا ہے آرستو کو آگے دیکھتے ہم لوگ تو عرستو نے راجنیتی کو ایک سوتنتر ویسائے کے روپ میں مانتا دی تو عرستو نے کہا کہ ہم لوگ راجنیتی ساسر کو کیا کریں گے ایک سوتنتر ویسائے کے روپ میں پڑھیں گے سر و پرثم عرستو نے ہی کیا کیا راجنیتی ساسر کو ایک سروچ ویجیان مانا تھا ٹھیک ہے یعنی کی جو آپ کا راجنیتی ہے یہ کیا ہے ایک ویجیان ہے یہ سب سے پہلے کس نے مانا تھا تو عرستو نے ہی مانا تھا ارستو کو پردھم راجنیتی ویژیانک کے روپ میں بھی مان جاتا ہے تو ارستو جو ہے آپ کے راجنیتی ویژیان کے پتہ بھی ہے اس کے علاوہ ارستو کو پردھم راجنیتی ویژیانک کے روپ میں مان جاتا ہے یہ بھی question آپ سے پوچھا جا چکا ہے پہلے کہ پردھم راجنیتی ویژیانک جو ہے کس کو مان جاتا ہے تو یہ ارستو کو مان جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے کچھ اور ویژوان تھے جیسے کہ آپ کے برک ہو گئے بروگن ہو گئے بککل ہو گئے میٹ لینڈ میکنی اور موسکا یہ جو ودوان تھے یہ راجنیتی ویجیان کو ویجیان کی سریڈی میں نہیں رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ راجنیتی کیا ہے ایک ویجیان نہیں ہے تو اس سے بھی پرشن پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ویدوان ہیں جو آپ کے راجنیتی ویجیان کو ویجیان کی سریڈی میں نہیں رکھتے یا پھر ویجیان نہیں مانتے تو آپ یاد رکھنا یہ برگ ہیں بروگن بککل میٹ لینڈ میکنی اور موسکا یہ سب جو ہے راجنیتی کو کیا جو ہے ویجیان کی سریڈی میں نہیں رکھتے ویجیان نہیں مانتے اور اس کے بارے میں دیکھیں بکل نے کیا کہا راجنیتی کو ویجیان ماننا تو بہت دور رہا یہ کلاو میں بھی سب سے پچھڑی ہوئی کلا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلاو میں بھی سب سے پچھڑی ہوئی کلا ہے سب سے پچھڑی والی کلا ہے یہ کس نے کہا ہے بکل دیکھیں بککل کا نام یہاں پہ تھا بککل جو ہے اس کو راجنیتی کو ویجیان نہیں مانتا یہ بھی قطر آپ سے پوچھا گیا ہے اس کے علامہ دیکھئے اگلا جو میٹ لینڈ ہے میٹ لینڈ بھی ویجیان نہیں مانتا راجنیتی کو وہ کیا بول رہا ہے جب میں راجنیتی ویجیان سبد کے سیرسک کے انترگت پرچھا پرشنوں کے ایک سموہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پرشنوں پر نہیں اپیتو سیرسک پر کھید ہوتا ہے یعنی کہ سیرسک کیا لکھا رہتا ہے راجنیتی ویجیان سیرسک لکھا رہتا ہے تو اس کو سیرسک پر کھید ہوتا ہے کہ یہ راجنیتی ایک ویجیان کس طرح سے ہو سکتی ہے تو میٹ لینڈ بھی جو ہے راجنیتی کو ویجیان نہیں مانتا تو اس کا یہ والا قطن بھی آپ سے پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ پریبھاس آئیں جو آپ کے راجنیتی ساسٹر کی کچھ مہتپور پریبھاسہ ہے جو ہم سے اگزام میں پوچھ لی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ان کا جو ہے گیان آوشک ہے جیسے کی گارنر کی ایک پریبھاسہ ہے گارنر کے انسار جو راجنیتی ساسٹر ہے اس کا پرارمب اور انت جو ہے یہ راج کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی بار پوچھا گیا ہے کئی بار ہر اگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ راجنیتی ساسٹر کا پرارمب اور انت راج کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کس نے کہا ہے گارنر نے اور گلکرائشٹ کا یہ قطن بھی بہت بار پوچھا جاتا ہے گلکرائشٹ کے انسار راجنیتی ویجیان کے انترگت راج تتھا سرکار کا ادھیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ راجنیتی ساتھ کا پرارم بھورنت جو ہے راج کے ساتھ ہوتا ہے یہ گارنر نے کہا ہے لیکن گلکرائشٹ نے کہا کہ راجنیتی ویجیان کے انترگت ہم کس کا کرتے ہیں ادھیان راج جی کا بھی کرتے ہیں اور سرکار کا بھی ادھیان کرتے ہیں لیلاک نے کیا کہا ہے تو لیلاک نے کہا ہے کہ راجنیتی ساتھ کےول سرکار کا ادھیان کرتا ہے اب دیکھئے انتر آپ لوگ سمجھتے رہیے گا گلکرائشٹ نے کہا کہ راجنیتی ویجیان میں راج اور سرکار دونوں کا ادھیان ہوتا ہے جبکہ لیلاک بول رہا ہے کہ راجنیتی ساتھ کےول سرکار کا ادھیان کرتا ہے تو اگر آپ سے پوچھ لیا جاگا تو آپ گلتی سے بھی گل کرائشٹ نہیں لگائیں گے آپ کا جو ہے آنسور ہونا چاہیے لیلاک ٹھیک ہے کیٹلین نے راجنیتی ویجیان کو سکتی کے ویجیان کے روپ میں پریباسط کیا تو سکتی کا ویجیان جو ہے راجنیتی ویجیان کو کس نے کہا ہے یہ بھی پریشن آپ سے پوچھا گیا ہے تو کیٹلین نے کہا ہے سکتی راجنیتی کا سمرتھن کرتے ہوئے لاسویل نے کیا لکھا اس نے کہا دیکھئے جیسے کی آپ کے ابھی کیٹلین نے سکتی کا ویجیان کہا راجنیتی ویجیان کو تو اس کا جو ہے سمرتھن کیا ہاں راجنیتی ویجیان کیا ہے سکتی کا جو ہے ویجیان ہے اس کا سمرتھن کرتے ہوئے لاسویل نے لکھا کی کون کیا کب اور کیسے پرابت کرتا ہے یعنی کی کوئی بیقتی جو ہے کب کیا پرابت کرتا ہے کب پرابت کرتا ہے اور کس طرح سے پرابت کرتا ہے یہ کس کا ویسا ہے یہ راجنیتی کا ویسا ہے یعنی کہ جو ہے سکتی ہوگی تب ہی وہ اس چیزوں کو کیا کر سکتا ہے پرابط کر سکتا ہے اس کے علامہ ہیرارڈ لاسویل کا ایک اور قتن ہے کہ راجنیتی جو ہے یہ مانو سمودائے دوارہ اپنی سمسیاؤں سے نپٹنے کی پرکریہ ہے یعنی کہ مانو کے سامنے جو سمسیاؤں ہیں ان سمسیاؤں سے نپٹنے کی پرکریہ ہی کیا ہے راجنیتی ویجیان ہے ایسا کس نے کہا ہیرارڈ لاسویل نے کہا اس کے علامہ لاسویل کا یہ بھی قتنہ پیاد رکھیں گے اوکی اب دیکھئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راجنیتی ویجیان کا ویساہ چھتر کیا ہے یعنی کہ کن کن چیزوں کا ادھیان ہم لوگ کرتے ہیں راجنیتی ویجیان کی انترگت ٹھیک ہے تو راجنیتی ویجیان چھتر کی انترگت نمنا لکھت ادھیان ویساہ سامل کیے جاتے ہیں جیسے کی راجنیتی کے سدھانت تو سدھانتوں کے بارے میں تو ہم اسی ویڈیو میں پڑھ رہے ہیں آگے بھی پڑھتے رہیں گے اس کے علامہ جو راجنیتی سنستھائیں ہیں راجنیتی سنستھائیں ہیں الگ الگ راجنیتی سنستھائیں ہوتی ہیں اور الگ الگ آپ کے راجنیتی دل ہوتے ہیں تو راجنیتی دل کا بھی ادھیان ہم راجنیتی ویجیان میں کرتے ہیں اس کے علامہ سموہ اور لوکمت لوگوں کا کیا مت ہوتا ہے اس کا بھی ادھین ہم کس میں کرتے ہیں آپ کے راجنیتی ویجیان میں کرتے ہیں اور انتراشتری یہ سمبند ہمارے کس طرح سے ہونے چاہیے یہ سارے جو ہے کس کے ویسے چھتر میں سامل ہیں تو یہ سب ہی راجنیتی ویجیان کے ویسے چھتر میں سامل ہیں تو سارے پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہے کہ کن کن چیزوں کا ادھیان کیا جاتا ہے کیونکہ ویسے چھتر سے پرشن آپ سے پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے کہ راجنیتی ویجیان کے انترگت ہم کن کن چیزوں کا ادھیان کرتے ہیں اب دیکھیں اگر راجنیتی ویجیان کی بات کی جائے تو یہ سارے پوائنٹس تھے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ناغریک ساسدر کے انترگت جو ہے کس کا ادھیان کیا جاتا ہے تو یہ سارے نہیں آئیں گے تب یہ والے نہیں آئیں گے تب آپ کا کیا آئے گا ناغریکتہ ناغریک ساسدر کے انترگتہ ہم ناغریکتہ کا عدیان کرتے ہیں ناغریکوں کا جیون کیسا ہے اس کا عدیان کرتے ہیں اور ناغریکوں سے سمبندی جو سنستائیں ہیں ان کا عدیان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کا انتر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ راجنیتی ویجیانک چھتر کے انترگت ہم کن کا عدیان کرتے ہیں اور ناغریک ساشتر چھتر کے انترگت ہم کس کا عدیان کرتے ہیں یاد ہو گیا آگے دیکھتے ہیں راجنیتی ویجیان کا سمبند راج تثہ اس کے سادھن سرکار سے ہے اب دیکھیں ہم کچھ پریبھاسائے دیکھیں گے کچھ مہتھپور پریبھاسائے جو پہلے بھی آپ سے پوچھ ہی جا چکی ہیں اور آگے پوچھا بھی جا سکتا ہے تو راجنیتی ویجیان کا سمبند راج جو اور اس کے سادھن سرکار سے ہے ایسا کس نے کہا ہے ایسا کہا ہے ڈیموک نے اب پال جینٹ کیا کہتا ہے پال جینٹ کہنا ہے کہ راجنیتی ویجیان ساماجک ویجیان کا وہ انگ ہے جو راج کے آدھار بھوت تتوں اور شاسن کے سدھانتوں کا ویویشن کرتا ہے ٹک ہے تو پال جینٹ نے کہا کہ راجنیتی ویجیان جو ہے یہ راج کے آدھار بھوت تتوں کے ساتھ ساتھ ساسن کے جو سدھانت ہیں ان کا بھی ادھین کرتا ہے اوکے اور یہ کیا ہے یہ ساماجک ویجیان کا ایک انگ ہے راجنیتی ویجیان اگلا دیکھیں سیلے کیا کہتا ہے سیلے کا بھی کتھن آپ سے کئی بار پوچھا گیا ہے اتحاس کے بینا ناغرک ساستر کیا ہے جڑ ویہین ہے یعنی کہ اتحاس ہونا چاہیے ناغرک ساستر تب ہی اس سے اتپن ہوگا ٹھیک تو اتحاس کے بینا ناغرک ساستر کیا ہے جڑ ویہین ہے اور ناغرک ساستر کے بینا اتحاس کیا ہے فل ویہین ہے یعنی کہ اتحاس اتحاس کو سیلے نے کیا مانا ہے اتحاس کو سیلے نے مانا ہے جڑ اور ناغرک ساستر کو کیا مانا ہے تو ناغرک ساستر کو منع ہے آپ کا فل ٹھیک ہے تو اتحاس اگر نہیں ہوگا تو ناغرک ساستر کیا ہوگا جڑ ویہن کوئی جو ہے اس کا جڑ نہیں ہوگا یہ ناغرک ساستر پیدا ہی نہیں ہوگا اگر اتحاس نہیں ہوتا تو اور ناغرک ساستر کے بینے اتحاس کیا ہے فل ویہن یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیڑ پودھا پیدا ہو گیا لیکن اگر ناغرک ساست نہیں ہے تو وہ آپ کا فل ویہن کوئی بھی فل نہیں ہے تو یہ آپ کا کتھن جو ہے کس کا ہے تو یہ کتھن ہے آپ کا سیلے کا ان کا مطلب ہے کہ جو راجنیتی ویجیان ہے یہ اتحاس سے ہی پیدا ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں راجنیتی ویجیان ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے سمیں میں راج کیا 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 روپ رہا ہے اس سمیں اس کا کیا سوروپ ہے اور اس کا آدھر سے سوروپ کیا ہونا چاہیے یہ کس نے کہا یہ گیٹل نے کہا ہے ٹھیک ہے گیٹل نے ایسا کیوں کہا کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے جو ہے راجی کا سوروپ اب تک کیا ہوتا ہے بدلتا آیا ہے ٹھیک ہے پہلے راجی کس طرح سے ہوتے تھے ٹھیک ہے راجی کا سوروپ پہلے کیا رہا ہے اور اس سمیں اس کا سوروپ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا تو پہلے نہیں تھا اب ہو سکتا ہے کہ آگے اس کا کوئی آدھر سوروپ ہو جائے ٹھیک ہے یہ کس کا کہنا ہے یہ کہنا ہے گیٹل کا بسمارک نے کیا کہا ہے بسمارک نے راجنیتی کی پریبھاسہ شمبھو کی کلا کے روپ میں کی ہے ٹھیک ہے بسمارک کون تھے تو بسمارک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ زرمنی کے ایک ہی کرڑ میں سب سے مہتپور بھومی کا کس نے نبھائی تھی آٹو وان بسمارک نے ٹھیک ہے تو انہوں نے راجنیتی کو کیا بولا راجنیتی کی پریبھاسہ شمبھو کی کلا کے روپ میں کی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی جو ہے پوسیبل کیا جا سکتا ہے راجنیتی بگیان کے دورہ آئی براؤن کا کیا کہنا ہے تو آئی براؤن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ارث ساسٹر اور راجنیتی ساسٹر کو جوڑا ہے ٹھیک ہے تو آئی براؤن نے کہا ارث ساسٹر کا سمبند وشتووں سے ہے جبکہ جو راجنیتی ساسٹر ہے اس کا سمبند کس سے ہے لوگوں سے تو ارث ساسٹر ہم سب جانتے ہیں کہ وشتووں سے وشتووں کے خریدنے اور بیچنے سے سمبندیت ہے اور راجنیتی ساسٹر کس کا ادھیان کرتا ہے تو راجنیتی ساستر لوگوں کا دیان کرتا ہے ٹھیک ہے ایک کا لینا آپ کا قیمتوں سے ہے یعنی کہ اردت ساست کا لینا قیمتوں سے ہے تو دوسرے کا جو ہے مولے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے مولے اور قیمت دو چیز بتائیے یعنی کہ یہ آپ کا کاشٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے آپ کا یہ آپ کا ویلیوز ہے یہ مولے کا مطلب یہ آپ کے ویلیوز ہیں ٹھیک ہے نا پرائس نہیں ویلیوز تو یاد رکھنا یہ آپ کی پرائس ہے جو سامان کھڑی دوگے کہ ان کوئی پرائس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے ویلیوز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کیا ہوتے ہیں ان کی ویلیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کے مولے ہوتے ہیں تو یہ کہا ہے آئی براؤن نے زی برائس کا کیا کہنا ہے تو زی برائس کہتا ہے کہ راجنیتی ساستر اتحاس ایوم راجنیتی کے بیچ میں شتیت ہے یعنی کہ اتیت اور ورطمان کے بیچ میں کیا شتیت ہے راجنیتی ساستر ورطمان میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بیچ میں یہ بول رہا ہے کہ راجنیتی ساستر شتیت ہے ٹھیک ہے کس نے کہا ہے ایسا جے برائس نے کہا ہے اگلا جو قطع ہے یہ ہے ہمارے بیننگ این بیننگ کا تو بیننگ این بیننگ کیا کہتے ہیں تو بیننگ این بیننگ کہتے ہیں کہ ناغرک ساستر کے سکھڑ کا پرمک جو لکچے ہے وہ اچھے ناغرک دیکھیں یہ انہوں نے ناغرک ساستر کے بارے میں کہا ہے یعنی کی سیوکس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس کا جو لکچھڑ ہے یہ اچھے ناغرک اور اچھے سریڈی کا ناغرک چرطر اتپن کرنا ہے تو یہ کس نے کہا ہے بیننگ این بیننگ نے کہا کہ جو آپ کا سیوکس یعنی کی ناغرک ساستر ہے اس کا پرمکھ لکچے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اچھے ناغرک بنائے اور اچھے سریڈی کے ناغرک چرطر لوگوں میں اتپن کریں اس کے لئے ناغرک ساستر کی اور کیا پریباسہ دی گارنر نے کیا کہا ناغرک ساستر کے بارے میں ناغرک ساستر ادھک اور کم مانو کی وہ اپیوگی مانو گیان کی وہ اپیوگی ساکھا ہے جو ناغرک سے سمبندھت پرتییک چیج کا ورڈن کرتی ہے یہ کس نے کہا ہے گارنر نے اب یہ سٹارٹنگ میں آپ کو گارنر کی میں نے جو ہے راجنیتی ساستر کی ایک پریباسہ بتائی تھی تو اگر آپ کو یاد ہو تو راجنیتی ویجیان کی وہ پریباسہ جس جو گارنر نے دی ہے بہت بار آپ سے پوچھا گیا ہے وہ آپ کمنٹ میں جرور لکھئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اگر آپ کو نہیں دیانے تو ایک بار پیچھے کر کے دیکھ کے آپ جرور لکھئے گا کمنٹ میں تو ناغرک ساستر کے بارے انہوں نے یہ بولا راجنیتی ساتھ کے بارے جو بولا ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے اس کے علاوہ پروفیسر پنتام بیکر کا جو ہے ایک کتھن آپ سے پوچھا جاتا ہے ناغرک ساستر کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ناغرک ساستر جو ہے یہ ناغرکتہ کا ویجیان اور درسن ہے کس نے کہا ہے پروفیسر پنتام بیکر تو ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں دیکھ لی پریباس آئے ٹھیک ہے اور آپ کے ناغرک ساستر اور راجنیتی ساستر کا ویسے شہتر کیا ہے اور اس کا جو ہے پرکرتی کیا ہے کس طرح سے راجنیتی ویجیان جو ہے یہ راجنیتی ویجیان کے یہاں پہ ہم نے کچھ آپ کے کیا دیکھی ناغرک ساستر کی کچھ آپ کی پریباس آئے دیکھی ٹھیک ہے اس کی پرکرتی کے بارے میں جانا اور کچھ جو ہے آپ کے راجنیتی ساستر کی پریباس آئے اس کی پرکرتی کے بارے میں جانا تو یہ ہمارا جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے کہ ویڈیو میں جو ہے آپ کو کیا اچھا لگا چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر نئے آئے ہو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل اپنے دوستوں تک جرور شیئر کرنا تاکہ یہ چینل آپ کا آگے گروہ ہو سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور کچھ نیا سیکھنے کے لئے اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بولنا دھنیواد